بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم والا ہے کیمہ کریلے آلو کی بے انتہا مزیدار ریسپی پیش خدمت ہے یہ وہ ریسپی ہے جو بچوں سے لے کے بڑھوں تک بہت شوق سے کھائیں گے اور نہیں کہیں گے کہ یہ کریلے ہیں کڑوے ہیں ہم نہیں کھائیں گے یہ بچے بھی شوق سے کھائیں گے یہ میری گیرنٹی ہے طریقہ آپ نے ضرور فالو کرنا ہے پوری ریسپی دیکھنی ہے انشاءاللہ یہ ریسپی جو ہے وہ بہت زبردست بننے والی ہے تو چلیے چلتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کیسے بنائیں گے سب سے پہلے لے لیں گے ایک کڑھائی اور اس میں ڈالیں گے ایک کپ آئل بھر کے آئل اس لیے زیادہ ڈالیں گے کیونکہ ہم نے کریلوں کو جو ہے وہ اچھے سے فرائے کرنا ہے کریلوں کو دھونے کی ایک ریسپی ہے جو میری پچھلی ویڈیو میں ہے آپ نے وہ دیکھنی ہے اس کے حساب سے آپ نے اس کو دھونا ہے اسی سے اس کی کڑھا ہٹ جائے گی تو آپ نے وہ اسی طرح دھو کے اس طرح آپ نے اس کو فرائے کرنا ہے اور اس کو بہت زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے اس طرح گولڈن براؤن کر کے آپ لوگوں نے اس کو یہ اس طرح آپ نے اس کو نکال لینا ہے بہت زیادہ کالے کریں گے تو اس کا ٹیسٹ بھی اچھا نہیں آتا تو یہ میرا چینل ہے سبزیوں دالوں بہت زبردست ریسپیز ہوتی ہیں اور آپ نے ضرور دیکھنی ہے اور چینل سبسکرائب کرنا ہے اسی تیل میں ایڈ کر دیں گے ہم کیمہ کیمہ ہے آدھا کلو اس کو بھی اب ہم بھونیں گے اچھا اس کو اب ہم تقریباً آٹھ سے دس منٹ درمیانی آج پہ بھونتے رہیں گے اور ہلاتے رہیں گے تاکہ کیمہ جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اسی تیل میں جس میں ہم نے کریلے فرائے کیے تھے یہ دیکھئے اچھا اب ہم ایڈ کریں گے ٹیماتر ٹیماتر ہیں چار سے پانچ حدد یہ اب ہم اس میں ڈال کے دو سے تین منٹ اب ہم یہ فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم ایڈ کریں گے آلو آلو اسے کریلوں کی جو کڑواہٹ ہے اس میں بھی کام کرنے میں کافی مدد ملتی ہے تو یہ ہم ایڈ کریں گے اس کو بھی ہم دو سے تین منٹ بھونیں گے یہ ریسپی آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے فیڈ بیک دینا ہے اس کو بھوننے کے بعد دو سے تین منٹ اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے مسالے سب سے پہلے نمک وہ مسالے جو گھر میں عام موجود ہوتے ہیں کوئی باہر سے کوئی خاص مسالے کی ضرورت نہیں ہے ہلدی ہے ہاف ٹی سپون اور ایک ٹی سپون اس میں ہے سرخ مرچ پی سیوی یہ آپ نے ایڈ کرنیا اور اس کو تھوڑا سلکا سا پانی ڈال کے اس کو آپ نے بھون لینا ہے ہم اس کو بھی تقریباً دو سے تین منٹ بھونیں گے تاکہ ہماری مرچے جو ہیں وہ اچھے سے بھون جائیں مسالہ ہو جائے اکجان اچھا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے ایڈ پر پیاز باریک کٹے ہوئے ہیں یہ خیال کرنا ہے باریک کٹنے ہیں پیاز اور دو سے تین عدد پیاز ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی اب ہم اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تمام سبزی تمام مسالوں کو یہ اچھے سے مکس ہو گیا ہے یہ دیکھئے تو یہاں سے اچھے سے مکس کرنے کے بعد ایک سے دو منٹ بھوننے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے کریلے کریلے جو ہیں وہ یہ دیکھئے تھوڑی سی اس میں اس نے کلر چین کیا ہے دیکھا آپ نے اگر آپ بہت زیادہ سیاہ کر دیتے تو وہ عجیب ہی ہو جائے اچھا اب ہم اس کو کریں گے مکس مکس کرنے کے بعد تقریباً دس سے پندرہ مٹ بہت سلو آنچ پر ڈھک کر پکا لیں گے تو پکائیں گے اور پھر آپ کو ڈش آؤٹ کر کے دکھاتی ہوں میں انتہائی مزے دار ریسپی ہے آپ نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اتنی یہ مزے کے بنتے ہیں کہ میرے بچوں نے آج تک نہیں کہا کہ یہ گریلے ہم نہیں کھاتے تو آپ نے ضرور ٹرائے کرنا ہے چینل سبسکرائب کرنا ہے اگر اچھا لگے تو لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور دعاوں میں یاد رکھنا ہے بہت شکریہ اللہ حافظ